اس کے بعد یہ جب A اور N کے اگر بات آتی ہے تو ہم لوگ آگے جا کے جب وہ سینٹنسز بنانے سے پہلے توڑی سے ہم کو ایکسپلین کرنی ہے کہ یہ alpha bits جو ہے alpha bits جو ہے وہ دو category میں divide ہے consonants and morons میں morons لکھ دیتا A, E, I, O, U یہ morons کا استعمال کریں تو جب consonants وابت کن سے A, E, I, O, U اس کو چھوڑ کے جتنے بھی ورٹ سے وہ کن سے ہیں consonants جتنے بھی alphabets ہیں وہ consonants تو پہلا رول ہے کس کے لیے اگر ہم A کو use کریں یا N کو use کریں A کو use کریں یا N کو use کریں اس کے لیے ہم کو alphabets کی طرف چلنا ہوگا alphabets کے بعد ہم کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی کہ alphabets میں کون سے consonants ہے اور کون سے وابل سے دیکھیں صرف وابل کو سمجھنے کی ضرورت نہیں آگے جب کہ اس کے پرنامسیشن بہت important words کے پرنامسیشن بہت important نام کے پرنامسیشن بہت important پرنامسیشن کے وجہ سے بھی اس کا فرق ہوتا ہے اور and اب simple simple pronunciation اب practice میں دیکھیں گے لیکن simple یہ سمجھیں گے کہ جہاں پہ پہ وابل use ہے وہاں پہ use ہوگا and اور جو consonants use ہے وہاں پہ use ہوگا سمجھے اب A,E,R,V,U کو ہٹا دیں باقی سب کیا ہوگا consonants بریف سمجھ میں اب ہمارے لئے practice کرنا easy ہو جائے گا اب ہم کیا کر سکتے practice کر سکتے اور ہم لوگ sentences بنانا شروع کر سکتے ایک بار پھر ہم لوگ lecture کو overall دیکھ کے تو practice شروع کر دیتے چلیں practice کی طرف پہلے وابل lecture کا ٹھیک ہے آپ دیکھ کر دیں سمجھے پہلے ہم کو کیا ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کیا sentences کو سمجھا کہ sentences کے بغیر کوئی کی language نہیں sentences کتنے group میں ڈیوائیڈ ہیں دو group میں ڈیوائیڈ ہیں کونسے group میں ڈیوائیڈ ہیں action اور non action action sentences کو action work بولا گیا اور non action sentences کو کیا بولا گیا people very good کیا بولا گیا تو پہلے ہم لوگ sentences کی main concept کو main sense کو سمجھیں گے کس sense پہ بات ہو رہی ہے action پہ بات ہو رہی ہے non action پہ بات ہو رہی ہے اس کے بات sentences کو action پہ non action پہ بات ہو رہی ہے دوسری چیز کیا اس کو topic سمجھنا بہت ضروری ہے جو بات کر رہا ہے جو ہو رہے اور جو صدھ رہے ان کے بیس میں topic ہو جائے کس topic پہ بات ہو گی ہے تو تین topic پہ ہم نے دیکھا تھا تین subject کو میں دیکھا تھا کونسے subject ہے وہ first person second second and third sentence action میں ہوگا non action میں ہوگا پھر اس کا topic یا تو first person ہوگا second person ہوگا third person clear ہوگیا آپ کو دوسری چیز تین سری چیز تین سری چیز کی ہم نے دیکھے اگر subject first person ہے second person ہے یا third person ہے تو ہم لوگ نے ایک کوشش سمجھ لے گئی کوشش کی تھی کہ person singular ہے subject singular ہے یا plural ہے ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے تو topic اس کی بارے میں بات ہو رہی ہے اگر first person ہے میں اکیلا بات کر رہا ہوں تو کونسا word use کروں گا i اور سب group کے ساتھ میں اچھا team بات کر رہا ہوں ہم تو کونسا word use کریں گے we جب i تو first person singular ہو گیا جب we ہو گا تو second person sorry first person plural ہوتے گا اگر we ہے تو first person plural کیونکہ ایک سے زیادہ لوگ ہیں اس کے بعد اور ایک چیز ہم نے کوشش کی سمجھ لے کیا کہ اگر singular ہے یا plural ہے ٹھیک ہے لیکن gender کیا اس کا عمیل ہے یا عمیل اور خاص کر i و سے یہ سمجھ میں نہیں آتا لیکن اگر speaker کو دیکھ کے پتا چل جاتا ہے کہ male یا female ملتے ہیں بٹ جب یہ third person کی آپ بات کرتے ہو third person جب third person کی آپ بات کرتے ہو third person subject of a sentence action ہو یا non action ہو لیکن third person subject ہے اور وہ کیا ہے singular ہے اور اگر وہ male ہے تو ہم لوگ word کونسا use کریں گے he اگر third person subject third person singular مگر female تو word کونسا use کریں گے she یہ basic concept سمجھ میں آیا اور جب ہم کسی common نام کی بات کر رہے ہیں تو common کے لئے ہم لوگ کیا use کریں گے a and and اور اگر اس میں کسی کو نام دے گے اگر کسی کو proper کرنا تو اس کو نام دے دیں گے اگر نام نہیں دے سکتے کسی وجہ سے تو ہم اس کے آگے کیا use کریں گے بار تو یہ basic concept آپ کو سمجھ میں آیا اب ہی ہم لوگ practice کرنے کے لئے کونسے sentence کے گروپ کے طرف چلتے ہیں ہم چلتے ہیں کونسے گروپ کے طرف بیوپ گروپ کے طرف بیوپ گروپ بہت easy ہے سمجھنے کے لئے بولنا بھی بہت easy ہے 10 یا 15 days میں کافی سارے sentences بیوپ کے آپ بول سکتے ہیں کافی sentences آپ لوگ بول سکتے ہیں اس کے بیوپ کے بارے میں بیوپ کے بارے میں ہم لوگ ایک بات clear ہیں ہم تو اس میں کوئی action کے بار نہیں کریں گے بیوپ میں خاص کر چیزیں کیا آتی ہے آپ نام بتاتے ہو بیوپ گروپ میں آتا ہے آپ کسی انسان کا profession بتا رہے ہو اس کے کام کے بارے میں بتا رہے ہو تو وہ بھی بیوپ میں آئے گا اس کی place کے بارے میں بتا رہے ہو اس وقت وہ کدھر ہے اس میں آگا بیوپ میں آئے گا سمجھ میں یا اس کے adjectives بتا رہے ہو اس کے adjectives مطلب اس کی qualities physical qualities physical look کیسا ہے اس کا یا اس کی inner qualities کی بات کر رہے ہو ایسا وہ موچا ہے short ہے گورا ہے کالا ہے white black fair dark کے سارے sentences کن سے ہیں adjectives جب ہم اس کی بارے میں بات کر رہے ہیں adjectives کے بارے میں یا وہ smart ہے brilliant ہے intelligent ہے یا negative ہے lazy ہے dumb ہے dull ہے تو یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس کے adjectives جب adjectives بیوپ ہوتے ہیں تو کونسا کونسا گروپ میں چلا جاتا رہے ہیں بیوپ گروپ میں چلا رہے ہیں یا کسی نام ان کو مارے میں بات کر رہے ہیں نام کی پیشان بتا رہے ہیں ہم لوگوں یہ table ہے یہ کرسی ہے یہ درخت ہے کسی نام کو بتا رہے ہیں اتنے سارے درخت اس کے numbers بتا رہے ہیں اتنے سارے chairs ہیں تو یہ بھی کونسا گروپ میں آئے گا بیوپ گروپ میں بات کر رہے ہیں اور کونسا چیز ہے اس کا position position بھی آپ بتا رہے ہیں جیسے کہ یہ chair یا یہ paint پروین کا ہے یہ موبائل تمہارا ہے یا میرے پاس موبائل ہے میرے پاس گھر ہے میرے پاس کار ہے ہمارے پاس گاڑی ہے مغلہ ہے ایک سب ہوتے ہیں تو یہ سارے چیزیں کیا ہے position یہ بھی آپ سب کسی میں آتا ہے non action sentences میں ہم یہ sentences بنانے کی کوشش کریں جس کا rule بہت سمپل ہے اس rule کو آپ نے اپنے دھان میں لے گئے تو اسے لئے آپ sentences بنانا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے